نجات کا مہینہ یہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے خاص طور پر دنیا جو اس چیلنج سے دو چار ہے جو کہ کبھی نہ سنا تھا نہ وہم و گمان میں تھا نہ دیکھا تھا اور دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ اتنا بڑا چیلنج ہے جو آج پوری دنیا مل کے فیس بھی کر رہی ہے اور اس کا مقابلہ بھی کر رہی ہے مجھے احساس ہے کہ اس وقت امریکہ میں جو ہمارے امریکن پاکستانیز ہیں اور امریکی شہری جو ہیں جس تکلیف سے اور جس کرب سے وہ گزر رہی ہیں اس کا مجھے پورا احساس ہے جہاں پچاس ہزار سے زیادہ امباد ہو چکی ہوں جہاں تقریباً نو لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں اس مرض میں مبتلا ہو چکی ہوں اس کا شکار ہو چکی ہوں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں میں کتنی بے چینی ہوگی اور کتنی پریشانی ہوگی مشکل وقت ہے اور اس مشکل وقت میں ہم نے مل کر ایک دوسرے کا سہارا بن کر تو ہم نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے انپریسیڈنٹڈ یہ چیلنج ہے اور صرف ہیلت چیلنج نہیں ہے یہ ایکنومک چیلنج بھی ہے امریکہ تو دنیا کی سب سے بڑی نمبر ون ایکنومک پار ہے اور ہم جیسی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جس شدت سے یہ معاشی دکتیں ہم فیز کر رہے ہیں مجھے یقین ہے اس کی نویت فرق ہو سکتی ہے لیکن امریکہ بھی ایک بہت تکلیف دے صورتحال سے دو چار ہے کیونکہ جو میں پڑھتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں جو گلوبل ریسیشن کی بات کی جا رہی ہے جو ایکنومک کانٹیکشن کی بات کی جا رہی ہے سٹاک مارکٹ کا جو حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے آئل پرائسز کا جو حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے انپریسیڈنٹڈ کے جو قیمتیں جس انداز میں گری ہیں جتنے لوگ جوبلس ہوئے ہیں وہ آپ مجھ سے زیادہ آپ کو اس کا احساس ہے تو میں آغاز کرنا چاہ رہا تھا رمضان کی مبارک سے اور ان فیملیز سے اور اس میں بے پناہ فیملیز ایسی بھی ہیں جو امریکن پاکستانی فیملیز ہیں جو اس مرض کی نظر ہوئی ہیں تو میری طرف سے ان سب خاندانوں کو میں ان سے اظہار تازیت کرنا چاہوں گا اور میری دعا ہے کہ ان کے جو لفز ون جو بچھنے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور باقی لباہیکین کو صبر جمیل اطاف فرمائے جو اس مرض کی نظر ہوئی ہیں تو میری طرف سے ان سب خاندانوں کو میں ان سے اظہار تازیت کرنا چاہوں گا میری دعا ہے کہ ان کے جو لفز ون جو بچھنے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور باقی لباہیکین کو صبر جمیل اطاف فرمائے آپ نے ذکر کیا کہ ہماری جو کمیونٹی ہے امریکہ میں بہت فعل ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ تو میں نے خود دیکھا ہے اس کمیونٹی کی جو فراخدیوی کو بھی دیکھا ہے ان کی جو پہنچ ہے اس کو بھی دیکھا ہے جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی ہے اس کمیونٹی نے پاکستانی کمیونٹی نے بہت سے کمیونٹی لیڈرز میرے سامنے اتشف فرما ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے چاہے ہمیں کانگرس سے انگیج کرنا پڑا چاہے ہمیں ایک زیکٹیو میں مشکلات پیدا ہوئیں تو سب نے اپنی حد تلوسہ کوشش کرتے ہوئے ہماری پہنچ میں ہمارے رابطوں میں اضافہ کیا اور پاکستان کا جو پیغام ہے ہمارا جو میسج ہے جو فوران آفس کا میسج ہے یقین جانئے آپ لوگوں نے ایک امدہ سفیر کا کردار ادا کیا جس طرح آپ نے کانٹیبیوٹ کیا جب بھی پاکستان میں کرائیسز آیا چاہے وہ دو ہزار پانچ کا زلزلہ تھا چاہے وہ دو ہزار دس کے فلیڈز تھے وہ پوری قوم اس کو بھول نہیں سکتی تو جہاں میں پوری کمیونٹی کا شکر گزار ہوں وہاں میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا جو آپ نے کہا جو ہماری میڈیکل پروفیشن سے اسوسییٹڈ پاکستانیز ہیں آپ نے ہمیشہ چاہے اپنا کے ذریعے اور مختلف فورم سے آپ نے ہمیشہ ایک بڑی مصبت بات کی ہے لیکن اس وقت جو پاکستان کی عزت میں اضافہ ہماری جو میڈیکل ہمارے ورکرز ہیں ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں جو امریکہ میں کام کر رہے ہیں اور آج میری پہلے آپ سے پہلے میری برطانیہ میں میری اس قسم کی ٹاؤن ہال انگیجمنٹ ہوئی تو وہاں بھی میں انہیں خراج تحسین بیش کر رہا تھا اور آپ کو بھی کرنا چاہوں گا کہ جس انداز میں آپ خدمت لوگوں کی کر رہے ہیں لوگوں کی جانوں کو بچانے کیلئے کردار ادا کر رہے ہیں جو سو بڑی گیوی دلوں کو بچانا ہے جو بیش کر رہا ہمارے پاکستانی دولے کو پاکستانی دکٹر کو جو پوری نیتر بیش کر رہا ہے جو کی کیا آدھو جو کی شرکز کیا جو سب نے جب اچھے کر رہا ہے جو انہیں چینوں کو سب نے شکتے کرتے ہیں and we all feel very proud of our American Pakistanis over there. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی اس کرنا چاہوں گا کہ one of the challenges that we are facing today is stranded Pakistanis. They are all over the world. اس وقت ہمارے پاس جو ریجسٹر ہونے ہیں there are approximately 60,000 Pakistanis stranded in different parts of the world. They are registered with different missions of Pakistan and want to come back. And we are trying to facilitate them. تقریباً دس ہزار کے قریب ہم واپس لانے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. Now some are frustrated and some are also saying کہ ہماری باری کیوں نہیں آرہی جو امریکہ میں ہمارے کچھ سٹوڈنٹس ہیں وہ فسے ہوئے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے ان کے ویزا ایکسپائر کر رہے ہیں وہ فسے ہوئے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عید کے لیے گھرانا چاہتے ہیں So they are facing difficulties. One understands that. I can assure you we are doing our best. ہمیں دکت کیا آرہی ہے میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں ہمیں دکت یہ آرہی تھی کہ we want to bring people back but we want to do it in a regulated fashion and we want to do it safely safely for them and for their families over here اس کے لیے ہمیں اپنی یہاں جو capacity ہے اس کو انہانس کرنے کے ضرورت تھی testing ability اور quarantine facilities ہمیں SOPs develop کرنے تھے we have developed those SOPs ہم نے اب وہ mechanisms in place کر دی ہیں اور اس کے ذریعے ہم نے کوئی ٹیسٹ کیا ہے پہلے ہم نے کوئی دو ہزار فی ہفتہ کی رفتار سے ہم لوگ لے کر آئے کیونکہ صرف اسلام آباد کے ائرپورٹ کھلا تھا اب ہم نے ہمیں کچھ تجربہ بھی ہوا ہے کچھ حوصلے میں اضافہ ہوا ہے اور کچھ یہاں لوگوں کا اعتماد بحال ہوا ہے تو ہن کو ہمیں مجھے سٹھا جب کھل کرنے کا خیل کرنے کا مکہ کرنے کا کیا ہے ہم نے یہاں لوگوں کا پھول کرنے کا پھول کرنے کا مکہ کرنے کا اپری چینی وقت چین ہے تو ہن کو کوشم کیا ہے کبھی کھولو تو ہن کو کائل کیا ہے کبھی کھولو آپ کے دارے میں بینے آپ کے ساتھ اور دانشازیں گے اس کے لئے ہوگیا ہے اب وہ ہو گیا ہے اب ہم نے حصہ کاٹم حاصل دوں ребята اس کے ساتھی پاسٹیو اور انشاء اللہ اب ہمیں وہ پاسٹیو نعمی سنکھے ساکتاک کہ آٹھ کریں ٹھیک کس آٹھائی پاکٹا سوٹم پاکٹا 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 کرنے کے لئے ساکتا ہے یہ کھے کہ یہ کھے کھے پاکٹا ہے ہے ہماری خواہش اور کوشش جو سجوع یہی ہے کہ عید سے پہلے پہلے ہم کامیاب ہو جائیں اور ان کو واپس لاسکیں پی آئے کی ہم سپیشل فلائٹس کے لیے بھی نیگوشیٹ کر رہی ہیں بات کر رہی ہیں اور پھر ہم نے اب قطر کے ساتھ بھی ایک ارنجمنٹ کر لیا ہے قطر ایر بیز کے ساتھ کیونکہ جو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں لوگ فسے ہوئے ہیں we ڈیو سوی سوپسٹی بھی نیگوشیٹ کر رہی ہیں اور پہلے کی ہمیں پہلے کی دوہ میں پہلے کی دوہ ہمیں دوہ کی دوہ میں پہلے کی پکستان کراچی لاحور اسلام آباد میں جو سب جائیں ایک رہی ہیں وہ ٹھیکی سے کنی سے خواہر ہوں ماظم صاحب میں میں ملعہ سپیشل سیکیٹری ہینے ڈیویں چھوٹی جو سمیدر کاکہ رہے ہیں وہ وہ صرف کی دیگری دوسرا میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہیلتھ حیزر ہے وہ تو ہم فیز کر رہے ہیں اور آپ کا مهم رہے سے کہ ہی ہے کہ ہمارے ، تو ہشتمر کچھ دیکھ میري توnehاش کی ہے ہوتاری کے لئے ہbstہ ہے ہی ن Giov neden Divine 村にastaکتUL ہیں اور سین ڈی چیہ and realize how fragile our system is like many developing countries. فسیلیٹیز کو ہم نے اپٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے in the last few weeks and we have succeeded to some extent we've been able to get supplies from friendly countries China in particular تو اس سے بھی ہمیں کچھ آسانی ہوئی ہے اس کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے I also want to share with you what you are going through right now we will experience I hope not I hope not and please pray for us کیا ایسا نہ ہو because the kind of hospitals the kind of facilities you have and the kind of scenes that I see the kind of coffins it's heartbreaking to see that but ہمارا پیک ابھی نہیں آیا we will peak somewhere in in late May early June there are different factors for it پہلا جو مارا کیس رپورت ہوا تھا it was on the 26th of February so اگر اس تیجٹری کو ہم فولو کریں تو we should have peaked by now but we haven't there is no scientific explanation for that we are learning because this is an evolving situation the world has never dealt with a challenge of this nature before but we will face the challenge the health challenge is yet to come but we are already facing the economic challenge as you are facing you know in the states I don't need to go into details you know better than I do but in Pakistan when we came into office we inherited a fairly difficult economic situation all our macroeconomic indicators were pointing in the wrong direction and then through friends help and by going into a new EFF program with the IMF we had managed to not only stabilise now we had started recovering our fiscal deficit had started going down our current account deficit had started going down our forest reserves had started going up our revenue collection had improved significantly and after a historic trade deficit our trade had started improving the first six months of this fiscal year our trade compared to last year went up by almost 40% so things looked fine then came corona and then came COVID-19 and that has changed the picture significantly today once again we are in a difficult economic challenging situation once again our exports have plummeted our remittances will obviously go down when you get affected when our workforce in the Gulf gets affected remittances will go down and there is an estimate that it might go down by 22 to 23% our fiscal deficit will go up and we might be back in double digits you know from 9.5 to 10% of GDP that is what we are visualising at the moment but it is still the situation is unfolding and nobody can predict what it is going to be we have taken certain steps in the limited fiscal space we had the government has announced a relief package of 8 billion dollars we have initiated a new program called ASAS program which is a social protection program the people living beneath the poverty line we are focusing on them and inshallah in the next two weeks we will be able to distribute 144 billion rupees across the country and in a transparent way and above political likes and dislikes the feedback that we are getting is very encouraging on that we have also announced some measures to support the economy we have taken some we have given some relief we have given some incentives in the construction sector in the agriculture sector and we feel the IT sector are three sectors if we could focus on in the immediate future it will help stabilize our economy the prime minister on the 12th of april launched a global debt relief initiative as you know on the 15th of april there was a meeting of the g20 countries they have they feel that the appeal was timely and you know it had the correct spirit behind it and there is some relief expected from it the world bank president the managing director of IMF the secretary general of UN have all been supportive of that initiative we have also taken some measures to help people here like cutting down school fees by 20% by staggering their utility bills over three months you know whatever the government could do we are trying to do the prime minister has also announced a you know that he is trying to mobilize community within Pakistan Pakistanis in Pakistan and overseas Pakistanis to contribute and you have always contributed generously to the PM relief fund and here again the support is very encouraging recognizing the fact that today not just Pakistan you are affected your lives are affected your businesses are affected so it's a very compelling situation as compared to the flood situation of 2010 and the earthquake situation of 2005 so this is the situation that we are dealing with and we have now new technology through which we can communicate better you are a very lively community one is proud of this community one is proud of your abilities and I'm here to engage with you please feel free to comment and I'm here to answer your questions and hopefully we will as we learn and gain experience through this interaction it will give us more confidence to act through this medium on a more regular basis thank you